بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بہت زیادہ پائے جا رہی ہے کہ جب کسی غیر مسلم ایکٹر کا یا سیاسی لیڈران کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی کسی غیر مسلم ایکٹر یا غیر مسلم سیاستدھان جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کے انتقال پر اپنے واتشپ پر اسٹیٹس کے اوپر رائی پی لکھتے ہیں اور بہت سے لوگ پوشٹ بھی کرتے ہیں رائی پی لکھ کر کے اس کے تعلق سے ہم سب اچھے سے جان لے کہ شریعت اسلامیہ میں غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی ممانعت آئی ہے شریعت اسلامیہ نے کسی بھی غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بلکل منع کیا ہے اس کی مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجود ہے کہ جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو چونکہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بھی تھے اور محافظ بھی تھے اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا علی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم کسی نبی اور ایمان والے کے لیے یہ بات روان اور جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے جس کے بعد سلسلے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ دوزخی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اگرچہ ان کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کی کے لیے دعا مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے انتقال کرنے کے بعد حالکہ معلوم ہے کہ وہ کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے بالکل جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا مغفرت کرے یا کوئی دعا یا جملہ کہے رائی پی یہ جو کہتے ہیں رائی پی کا فل فارم ہوتا ہے ریشٹ ان پیس ریشٹ ان پیس یہ بھی ایک دعا یا جملہ ہے ریشٹ ان پیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آرام سے رہو تمہاری روح سکون کے اندر رہے اور اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو اور تمہیں جنت ملے ریشٹ ان پیس کا مطلب ہوتا ہے سکون سے رہو آرام سے رہو تمہاری روح کو سکون ملے تو یہ ایک طرح سے دعائیہ کلمہ ہیں ایک طرح سے ان کو دعا دینا ہے اور دعا دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اور دوسری بات یہ جو رائی پی لکھنا ہے یہ عیسائیوں کا شعار ہے عیسائیوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب کسی کرشن کا اور عیسائی کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے جو قبر بنائی جاتی ہے اس کے اوپر اختختہ لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر رائی پی لکھ دیا جاتا ہے یہ غیر مسلموں کا شعار ہے اور غیر مسلموں کے شعار سے غیر مسلموں کے جو دینی ان کے اپنے مذہبی شعار ہوتے ہیں اس سے بچنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر تاقید کی ہے کہ من تشبہ بقوم فہوا منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا اس لئے آر آئی پی چونکہ عیسائیوں کا شعار ہے وہ قبر پر ان کے اوپر لکھ دیتے ہیں آر آئی پی تو کسی بھی مسلمان کے لئے کسی غیر مسلم لیڈر یا ایکٹر کے انتقال کے بعد اس کے لئے اپنے سٹیٹس پر یا کسی کو بھیج دینا آر آئی پی لکھ کر کے آر آئی پی لگانا یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی بھی مسلمان یا آر آئی پی کسی غیر مسلم ایکٹر یا سیاسی لیڈران کے مرنے کے وقت لگاتا ہے تو وہ گناہگار ہے اس کے لئے توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے اس لئے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے آج شوشل میڈیا پر ہمارے اکثر مسلمان اس سلسلے میں اس کے اندر ملوث ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ آر آئی پی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے دعا دینا ہے ان کے لئے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے ہاں دنیاوی اعتبار سے ہم ان کے لئے تسلی کر سکتے ہیں ان کے لئے دنیاوی اعتبار سے کوئی تسلی کے الفاظ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ ملے اس طریقے کے الفاظ دنیا کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ صرف ایمان والوں کا ہے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لئے وہاں کے آرام کی دعا کرنا یا اس کے مغفرت کی دعا دینا یہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے فقط واللہ خواہد